غرقہ بھی بارے گرہ جانے فقیر ہے سبا جز ہو کہاں سامانے پذیر گر ہو قلزم دشت و در سے جنگ کر گر ہے شبنم گل کی پتی پر اتر فقیر کے کندے پر تو گدری بھی بوجھ ہے بادے صبح کی طرح سوائے پھول کی خجبو کے اور کوئی سامان نہ لے یعنی اللہ والے تو گدری کو بھی دنیاوی سامان سمجھتے ہیں اور اسے ایک طرح سے بوچ قرار دیتے ہیں تیری زندگی ہوا کی طرح ہو کہ وہ چمن سے چدہ بھی نہیں ہوتی اور اس میں ملووز بھی نہیں ہوتی یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی خود کو اس کی مادی آلودگیوں سے پاک رکھ کیا تو سمندر ہے اگر ایسا ہے تو دشت و در سے مسلسل الہشتا رہے سمندر ہر طرح کی رکاوٹوں سے ٹکراتا ہوا گزرتا چلا جاتا ہے تو بھی ہر طرح کی مادی رکاوٹوں اور باطل قوتوں سے ٹکراتے ہوئے جد و جہد اور عمل سے کام لے اور یوں اپنی بقا کا سامان کر لے کیا تو شبنم ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر خود کو کسی پھول کی پتی پر گرا یعنی اگر تجھ میں قوت نہیں تو پھر خدا کے بندوں کی خدمت میں مصروف ہو جا کہ خدا کو یہ عمل بھی پسند ہے